بریک کے بعد آپ کا ایک بات پھر سواگت ہے بیہار کے دھنباد میں ایک نامی گینگسٹر کی فائرنگ کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کے بعد پولیس نے اقبال نام کے گینگسٹر کو گرفتار کر لیا ہے اقبال انتالیس مہینے کی جیل کاٹ کر باہر آیا تھا جس کے بعد اس میں خلے آم فائرنگ کیے تھی پہلی دوسری دیسری اور لگاتار ایک کے بعد ایک چھے راؤنڈ فائرنگ تصویر دھنباد کی ہے جسے دیش کا کول کیپٹل کہا جاتا ہے واقعہ دھنباد کے واسپور کسوے کا ہے جہاں ایک نامی گینگسٹر نے جیل سی رہا ہونے کے بعد کچھ اس طرح اپنی خوشی کا اظہار کیا سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اس ویڈیو میں معذر لیے اس شخص کا نام اقبال ہے جس کی پہچان پوری دھنباد میں ایک گینگسٹر کی ہے جو ایک نامی گینگسٹر فہیم خان کا بیٹا ہے جس پر ایک والی وڈ کی فلم بھی بن چکی ہے اس ویڈیو میں آپ اس گینگسٹر کے ساتھ کئی گرگو کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اپنے آقا کے آگے پیچھے ڈول رہے ہیں گینگسٹر بھی اپنے گرگو کے ساتھ پورے کسوے کو اپنی رہائی کا سندیش ہوا میں فائرنگ کر دیتا ہے وہ ایک کے بعد ایک چھے فائرنگ کرتا ہے فائرنگ فارگ ہو کر اقبال اپنے گرگو سے زمین پر گرے کارتوس کے کھوکوں کی تلاش کرنے کو بھی کہتا ہے پولیس کے مطابق الگ الگ ماملوں میں اقبال بیتے 49 مہینے جیل کی سلاکوں کے پیچھے کارٹ کر آیا تھا باہر آتے اس نے ویروڈیو پر راپ جمعنی کے لیے خلے آم فائرنگ کی تھی سوشل میڈیا میں وائرل ہوئی اس ویڈیو کے بعد پولیس حرکت میں آئے اور پولیس نے ترنت کارروائی کرتے ہوئے اقبال کو پھر سے ایک بار گرفتار کر لیا ہے پچھے 49 مہینے سے جیل میں تھا جیل سے واپس آنے کے اپران اپنے بیپکشی پہ دعا بنانے کے لیے یا سماعت کے اپنے ڈیر ماہول پیئر کرنے کے لیے آتے ہی کچھ فائرنگ کی تھی اس اندر میں جائیں پتال کی جا رہی تھی جائیں پتال صحیح کی بار گھا جانے کے اپران اقبال خان کے پھر سے ایرشنگ پھر سے ایک بار گھنے سے کی گئی بہرحال نامی گینگسٹر اقبال ایک بار پھر سلاکوں کے پیچھے پہنچ چکا ہے انتالیس مہینے کی جیل کاٹنے کے بعد ہوای فائرنگ کرنا اقبال کو مہنگا پھرا ارون کمار تیباری نیوز 24 دھنباد ایک چھوڑا سا بریک لے رہا ہے لیکن بریک کے اس پر ہم آپ کو دکھائیں گے موسیقی